اگر آپ کو کہا جائے ریگستان کے جان لیوہ گرمی کے درمیان ریت کے گرم بنجر زمین میں آپ کو فضل ہوگانے ہیں وہاں کھیتی کرنی ہے اور وہ بھی بنا پانی کے ہیں تو آپ یہ کیسے کریں گے برد لیٹرلی سعودی عرب نے اپنے ریگستان زمینوں پر فضل ہوگائے ہیں جہاں نہ کوئی دریا ہے نہ پانی کا کوئی سورج اور بارشیں بھی یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی سعودی عرب نے اپنے ریگستانوں کو کیسے اگریکرچر لینڈ کے قابل بنایا کیسے اس نے ریٹ کے بڑے بڑے ٹیلوں کو سرسب اس کھید میں کنورٹ کیا یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ٹیٹیل سے دیکھیں دیکھیں سعودی عرب میں 1.5 پرسن لینڈ ہی کھیتی کرنے کے لائک ہے 1960 تک یہاں سروب 400 سکوئر کلومیٹر زمین ہی فرٹائل ہو کرتا تھا لیکن آج سعودی عرب 35000 سکوئر لینڈ پر کھیتی کر رہا ہے جو کہ پورے قطر ملک سے تین گنہ بڑا لینڈ بنتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر سعودی عرب نے یہ سب کیا کیسے دیکھیں اس کے پیچھے پانچ مین ریزن ہے جس کے بدولت سعودی عرب یہ سب کرنے میں کامیاب ہوا شاید ہی آپ کو پتا ہو سعودی عرب آج سے دس ہزار سال پہلے ایک سرسبو سرزمین ہوا کرتا تھا جہاں تیز بارشیں دریاں ندی اور جیلیں بہا کرتے تھے لیکن تاربن پانچ ہزار سال پہلے کلومیٹ چینج کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا یہ ہرے برے جنگل یہ ندیاں اور دریاں سب کے سب ریکستان میں تبدیل ہو گئے لیکن آج بھی اس دس ہزار سال پرانے ندیاں دریاں گرون وارٹر کے شکل میں ان ریکستانوں کے نیچے جمع ہوئے ہیں اور ان جمع ہوئے پانی کو سعودی عرب شروع ایک کلومیٹر بورنگ کر کے نینٹین سیونٹین سے اگریکلچر کے لئے استعمال کر رہے ہیں دوسری مہین ریزن یہاں کے اگریکلچر سسٹم ٹیکنیک ہے سعودی عرب میں آپ کو اس طرح کے گرین سرکل ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے دراصل اس طرح کے سرکل کو سنٹرل پیویٹ اگرگیشن سسٹم کہا جاتا ہے اور یہ ٹیکنیک سعودی عرب جیسے کنٹریز کے لئے سب سے زیادہ یوسفول سمجھے جاتے ہیں کیونکہ نارمل اگرگیشن ٹیکنیک میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے اسی ٹیکنیک کے تھرو ہی کھیتوں اور پودوں کو ان بڑے بڑے مشین کے مدد سے جتنے پانی ان پودوں یا کھیتوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی دی جاتی ہے جس سے ان کا پانی ویس ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں یہ مشین اپنے سنٹرل ایکسس کے چاروں طرف فکس سرکلر پاد میں چلتی ہے چونکہ یہ پانی کو گول گول شکل میں تھرو کرتی ہے جس وجہ سے اس طرح کے گرین سرکل بنتے ہیں اس لئے ہمیں پورے سعودی عرب کے اندر اس طرح کے فارم لینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اس ٹیکنیک کے تھرو نہ صرف سعودی عرب اپنے ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ کئی دوسرے کنٹریز کو بھی خجور سبزیاں اور فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن سعودی عرب کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی یہ بھی ہے کہ ان کا یہ ریسورس جلد ہی ختم ہونے والا ہے کیونکہ سعودی عرب اپنا اندر گرونڈ وارٹر نینٹین سیونٹین سے استعمال کر رہے ہیں جس وجہ سے ایٹی پرسنٹ گرونڈ وارٹر ابھی تک سعودی عرب استعمال کر چکے ہیں اور آنے والے تیس سالوں میں بچے ہوئے بیس پرسنٹ پانی بھی ختم ہو جائے گی اس لئے سعودی عرب اس چیز کو لے کر کافی فریشان بھی ہے یہی وجہ ہے سعودی عرب پچھلے کچھ سالوں سے اس کے الٹرنیٹیو پر کام کرنے کے لئے ریسرچ بھی کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں زیادہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی کیوں سعودی عرب کی آبا ہوا زیادہ تر ڈرائی ہوتی ہے اس کے ایک مہن وجہ مکہ سے چالیس کلومیٹر دور ویسٹرین مونٹین ہے جو سمندر سے آنے والے بادلوں کو بلوک کرتے ہیں جس وجہ سے ٹوٹل بارشوں کا پانی پہاڑ کے دوسری طرف ہی گرتی ہے جبکہ کچھ ہی مقدار میں بارشیں سعودی عرب کے اندر برستی ہیں اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے دوہزر انیس میں البیدہ پروچیکٹ شروع کیا تاکہ پہاڑ کے دوسری طرف گر کر ضائع ہونے والے بارشوں کے پانی کو روک کر اگریکلچر پرپرس کے لئے استعمال کیا جا سکے اسی چیز کو پوسیبل بنانے کے لئے پہاڑ کے دوسری طرف بڑے بڑے سٹیپ ٹیرسز اور پانی کو جمع کرنے کے لئے کالیکشن پوائنٹ بنائے گیا تاکہ ضرور پڑھنے پر وہ ان پانی کو استعمال کر سکے البیدہ پروچیکٹ سے سعودی عرب کو کافی فائدہ ہوا سعودی عرب نے البیدہ پروچیکٹ کے ذریعے ضائع ہونے والے بارشوں کے پانی کو جمع کر کے ان سے تین کروڑ ایکر بنجر زمین کو کھیتی کے قابل بنایا الانسی یعنی لیکویڈ نیچرل کلے ایک نئے انوینٹیٹ کیمیکل ہے جس کے ذریعے کچھ لیکویڈ کو زمین کے اوپر چھڑکا دیا جاتے جو ریت کے ان پارٹیکل کو باؤن کر کے مٹی کی طرح نرم بناتے جس ویسے ریت کا پانی کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور وارٹر کنزمشن بھی پچاس پرسند تک کم ہو جاتے اور اس پورے پروسس میں آٹھ گھنٹوں سے زیادہ کا وقت لگتا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو سعودی عرب میں کچھ سالوں سے بارشیں برسانے کے لئے کئی ریسرچرز سولر پینر پر ریسرچ کر رہے ہیں جیہاں سولر پینر کے ذریعے نہ صرف بجلی بلکہ اب بارشیں بھی کروانا پوسبل ہو چکا ہے اور پورے سعودی عرب کا ٹوٹل وارٹر ریکوارمنٹ انہی سولر پینر کے تھروں ہی پورا کرنے والا ہے سولر پینر کے تھروں ریسرچر یہ کام اس طرح کرے گا کہ جب سورج کی روشنی ان سولر پینر پر پڑتی ہے تو وہ ریفلیک ہو کر واپس اوپر جاتی ہے چونکہ سمندر کے اوپر ہوائیں تھنڈی حالت میں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے درمیان ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ایک پریشر یا دباؤ کریٹ ہو جاتے ہیں جس ویسے سمندر کے تھنڈی ہوائیں بادل کی شکل میں ان سولر پینر کی طرف موف کرتی ہے اور اوپر جا کر گرم ہواؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے کلیسٹر کی شکل اختیار کرتی ہے پھر یہی کلیسٹر کچھ ٹائم بعد لیکویڈ میں تبدیل ہو کر بارش کے فارم میں برسنا شروع ہوتا ہے اس طرح سعودی عرب ریٹ سی سے ہر سال ایک ٹیرہ ٹین پانی کو ان سولر پینر کی مدد سے ایوپرائٹ کر کے بارشوں کے شکل میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کلال سیٹنگ کے ذریعے بھی آرٹیفیکشل بارشیں بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بنجر زمینوں کو کھیتی کرنے کے لائق بنا سکیں لیکن ان دماؤں چیزوں کے باوجود سعودی عرب میں ہر سال چھے ہزار سکوئر کلومیٹر فرٹائل لینڈ ریگستان میں تبدیل ہو رہے ہیں اسی طرح سینٹس کے مطابق پوری دنیا کا ٹوئنٹی فائی پرسن فرٹائل لینڈ دوہزار پچاس تک بنجر زمین میں کنوٹ ہو جائیں گے جس کے سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج ہے جس کے لئے ہم سب ذمہ دار ہیں